شادی کے بعد بانجھ ہونے کے تانے سننے کے بعد پہلاخر مجھے یہ پتا چلا کہ میرا شہر مجھے اولاد کی خوشی نہیں دے سکتا کیونکہ میرا شہر نامات ہے اور اس کے اندر مسئلہ ہے لیکن مجھے اولاد کی خواہش تھی میں شہر کے پیچھے پڑ گئی اس کا علاج کروایا پر کچھ بھی فائدہ نہ ہوا پھر ایک دن محلے میں ایک پیر بابا کا چرچہ سنا وہ تعویز دیتے ہیں یا پانی دم کر کے دیتے ہیں تو ضرور اثر پڑتا ہے میں ان کے پاس کئی سارا معاملہ بیان کر دیا انہوں نے مجھے پانی دم کر کے دیا اور کہا کہ یہ پانی اپنے شہر کو پلا دینا اور ساتھ مجھے انہوں نے تین ایسے کاموں کو کرنے سے منع کیا جو بہت ہی مشکل تھے پہلا یہ کہ کسی کو بھی یہ بات نہیں بتانی دوسرا یہ شہر سے دور رہنا ہے اور تیسرا یہ کہ جب تک اثر نہیں ہوتا تم نے نہانا نہیں ہے لیکن میں نے یہ سب کیا کیونکہ میں اولاد کے لیے یہ سب کرنے کے لیے تیار تھی شہر کو پانی بھی کسی طرح پلا دیا لیکن اگلی ہی صبح کچھ ایسا ہوا کہ قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ میرا شہر تو صبح صبح ہی جب بیا کر میں اپنے میکے سے سسرال میں آئی تو مجھ پر سب سے پہلے یہ فرمائش ٹالی گئی ہمیں ایک ہی سال کے اندر اولاد کی خوشی چاہیے کیونکہ میرے شہر کا باپ بستر مرک پر تھا اور مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کی اولاد کی شکل دیکھنا چاہتا تھا جب کوئی بستر مرک پر پڑ جاتا ہے تو اس کی ہر بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے پہلے اس نے یہ کہا کہ اپنے بیٹے کی شادی ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں جبکہ اس کا بیٹا شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا یعنی کہ میرا شہر شادی کی پہلی رات مجھ سے دور بھاگتا رہا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی تھی مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی تھی انہوں نے اپنی بیماری کا فائدہ اٹھا کر تمہیں میرے پلے سے بان دیا ہے میں سوچتی رہی کہ پتہ نہیں یہ رشتہ کیسے چلے گا اور یہ زندگی کیسے گزرے گی شہر کو میری ذات میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی وہ اپنی مرضی سے ہی مجھ پر اپنی رفاقت لٹاتا نہیں تھا ہر وقت مصروف رہتا تھا اور اس کی اپنی ایک دنیا تھی جس میں اس کے دوست تھے اس کی پسند کی چیزیں تھیں اس کا موبائل تھا اس کی دنیا میں میں بلکل بھی نہیں تھی لیکن اب جو اولاد کی تلوار میرے سر پر لٹکی تو اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی میری شادی ایسے خاندان میں ہوئی تھی جہاں پر کوئی بھی یہ بات کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے مرد کی وجہ سے اولاد نہ ہو رہی ہو جبکہ اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ اولاد مرد کے انصیب سے ہوتی ہے اور سائنس نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اولاد مرد کی وجہ سے ہی ہوتی ہے بیٹی اور بیٹا بھی مرد پر ہی انحصار کرتا ہے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی ہے بیٹا لیکن اس خاندان میں تو اس طرح کی بات کرنا بھی گناہ تھا سب مجھے یہی کہنے لگے کہ تم میں کوئی مسئلہ ہے یہاں تک کہ میرا علاج بھی شروع کروا دیا گیا پہلے حکیموں کے پاس دھکے کھاتے رہے حکیموں نے یہی کہا کہ لڑکی میں ہی مسئلہ ہے پھر کسی کے کہنے پر بہت ہی کابلی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ڈاکٹر نے جب میرا چیک اپ کیا تو میری ساس اسے کہہ رہی تھی کہ جلدی کریں اور علاج شروع کروائیں ڈاکٹر نے کہا کس بات کی دوائی دوں کون سا علاج کروں آپ کی بہو میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے یہ بات سن کر میری ساس حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ اس کے ہاں تو چار مہینے سے اولاد نہیں ہو رہی ہے ہر مہینے یہی کہتی ہے کہ میں امید سے نہیں ہوں ڈاکٹر نے کہا کہ اولاد کیا صرف اس کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے میں کوئی مسئلہ ہو آپ اپنے بیٹے کو بھی لے کر آئیں ڈاکٹر کا اتنا کہنا تھا کہ میری ساس تو حقی بقی ہو گئی کہنے لگی کہ بھلا مرد کو بھی کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ڈاکٹر کو بھی یہ بات بڑی عجیب لگی اس نے کہا کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد کو کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا اور مرد کبھی بڑا بھی نہیں ہوتا لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آج کل کی عورتوں سے زیادہ مردوں کی مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں کیونکہ لڑکوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے اسی لیے اولاد نہیں ہو پاتی اور پھر سارا ملبہ عورت پر گرا دیا جاتا ہے آپ کی بہو کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل بھی نہیں اگر میں آپ کو کہوں کہ تھوڑا بہت مسئلہ ہے تو یہ بھی جھوٹ ہوگا اگر آپ کو پوتے کی شکل دیکھنی ہے تو اپنے بیٹے کو بھی اپنی بہو کے ساتھ بھیجیں ان کا چیک اپ ہوگا ٹیسٹ ہوں گے پھر پتا چلے گا کہ مسئلہ کہاں پر ہے اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ان کو دوائی دی جائے گی اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا میری ساس نے کہا کہ اس طرح کی بات ہم نہیں کرتے اس طرح سے بات کرنا الزام لگانے کے برابر ہوتا ہے آپ اپنا علم اپنے پاس رکھیں ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے لیکن جب کسی اور ڈاکٹر کے پاس گئے تو ان کا بھی یہی کہنا تھا ہم اسپتال میں ہی تھے جب گھر سے کال آئی کہ گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں اس لئے جلدی آجاؤ میری ساس کے سسرالی تھے یعنی کہ میرے باپ کے رشتہ دار تھے وہ سب بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے جب ہم گھر آئے انہوں نے پوچھا کہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی کیا مسئلہ ہے وہ لوگ بھی بہت دلچسپی سے یہ باتیں پوچھ رہے تھے تو میری ساس نے ایسی بات کہی کہ میں حیران ہی رہ گئی ساس نے میری سامنے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بہو میں مسئلہ ہے اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آج کل ایسا ہو جاتا ہے خیال نہیں رکھتی اس لیے اس طرح کا مسئلہ ہونا تو عام بات ہے علاج کروائیں گے ایک دو مہینے میں افاقہ ہو جائے گا پھر اللہ کی طرف سے کرم بھی ہو جائے گا رشتہ داروں نے بھی دعائیں دیں اللہ خیر کرے گا لیکن میں اپنی ساس کو دیکھ کر حیران تھی کہ ڈاکٹر نے ان کو صاف صاف کہا کہ آپ کی بہو کو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر بھی انہوں نے سب کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا پھر میری دوست سے بھی بتائیں جو شاید میں کسی کو بھی نہ بتاتی لیکن اس نے مجھ سے ساری تفصیل پوچھی وہ ڈاکٹر بن گئی تھی میں بھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن میری شادی کروا دی گئی اس نے کہا میں اپنی بڑی ڈاکٹر سے پوچھ کر کچھ بتاتی ہوں میں بڑی بچینی سے انتظار کرنے لگی پھر اس نے مجھے کہا کہ جس بات پر مجھے تھوڑا بہت شک تھا لیکن اب یقین ہو گیا ہے اس نے کہا کہ جو صورتحال تم اپنے شوہر کی بتا رہی ہو ایسا صرف انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو مرد نہیں ہوتے تمہارا شوہر نہ مرد ہے ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے مسئلہ میرے شوہر میں ہی تھا لیکن اب یہ بات میں کس سے کرتی تو کیسے کرتی ایک دن اپنی ساس کے ساتھ وزار میں سبزی لینے جا رہی تھی کہ کوئی عورت مجھے مل گئی اور کہنے لگی حسنین کی بیوی ہونا میں نے کہا جی تو کہنے لگی میں تمہارے شوہر کی چاچی ہوں لیکن میں نے ان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا شادی میں بھی نہیں مجھے بہت عجیب طریقے سے دیکھ رہی تھی کہ تم تو بیچاری اتنی حسین ہو اور کس قسم کے انسان سے تمہاری شادی ہو گئی ہے نہ اس کے پاس اکل ہے نہ شکل ہے اور اس کے پاس اور بھی بہت کچھ نہیں ہے انہوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا میں نے کہا کہ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں تو کہنے لگی کہ تمہیں تو پتا ہی ہوگا لیکن بس میں کہنا نہیں چاہتی کیا تمہارے ماں باپ نے تمہارے بارے میں نہیں سوچا تمہاری شادی ایسے مرد سے کر دی جو تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتا اس کا مطلب ان کو سب کچھ پتا تھا اگر میرے شوہر کی چاچی کو یہ پتا ہے کہ میرا شوہر نام مرد ہے تو پھر میری ساس کو بھی پتا ہی ہوگا پھر میری ساس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا اور مجھے بدنام کرنے سے ان کو کیا مل جانا تھا اپنے بیٹے کی عزت رکھ رہی تھی لیکن میری عزت نہیں رکھ رہی تھی پر میں بھی ان کے بیٹے کی عزت تھی ابھی میں اس عورت سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی کہ میری ساس مجھ پر پڑ گئی میری ساس نے مجھے بیچ بزار میں باتیں سنانا شروع کر دی کہ یہ کیا کر رہی ہو کیوں اس عورت سے باتیں کر رہی ہو کیوں کھڑی ہو یہاں پر میں نے کہا کہ یہ تو حسنین کی چاچی ہیں تو کہنے لگیں یہ اس کی چاچی نہیں ہے یہ منحوس ہے اور تمہیں اس کے ساتھ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چلو میرے ساتھ اور آئندہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہ وہ بھی غصے ہونے لگیں اور میری ساس اور اس عورت کی لڑائی ہو گئی وہ کہنے لگی کہ بڑی ہی سالم ہے کہ کسی کی بیٹی کی نصیب کو جلا رہی ہے تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہوگا اپنی بہو کو یہ نہیں بتایا ہوگا کہ تمہارا بیٹا نام مرد ہے اور اسی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہوگی جانے وہ کس قسم کی عورت تھی جس کو ہمارے گھر کی ہر ایک بات کا پتا تھا بزار میں کھڑے لوگ بھی ہماری طرف دیکھنے لگے کہ کس طرح دو بڑی عمر کی عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہیں میں اپنی ساس کو رکتی تو میری ساس نے مجھے بھی دھکا دے دیا میں ایک طرف کو گری اور میرے سر پر چوٹ بھی لگ گئی لیکن میری ساس کو کوئی پروا نہیں تھی وہ بری طرح سے چلا رہی تھی اس کا کہنا تھا کہ میرا بیٹا جیسا بھی ہے تمہارے ان تین بیٹوں سے تو بہت اچھا ہے اس میں سے ایک نشائی ہے اور ایک دھوکے باز اور دوسرا لوگوں کے ساتھ جوا کھیلتا ہے اس لیے اسے بھی غصہ آ گیا شاید یہی اس کے گھر کی حقیقت بھی تھی اس نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ تم نے تو ایک ہی بیٹا پیدا کیا اور وہ بھی ایسا تمہارے اندر تو جانی نہیں تھی ایسے بچے تو ان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں جن کو کسی جرم کی سزا ملتی ہے ہو سکتا ہے تم نے شادی سے پہلے کوئی گناہ کیا تھا تب ہی تم کو ایسی اولاد ملی ہے یہاں تو لڑائی حد سے زیادہ ہی بڑھ گئی بزار والوں کو بیش میں آ کر چھڑانا پڑا گھر آئے تو میرا شوہر بھی موجود تھا مجھے دیکھ کر بولا کہ یہ تمہیں زخم کیسے لگ گیا تو میری ساس نے کہا کہ تمہاری بیوی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے ان لوگوں سے باتیں کر رہی تھی جس نے میرا کھر برباد کیا ہے میرا شوہر مجھ پر ہی غصہ کرنے لگا میں حیران رہ گئی کہ آخر کس قسم کے لوگ ہیں غلطی خود کرتے ہیں غصہ مجھ پر نکالتے ہیں میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ ہماری اصلی دشمن ہے اس لئے ہم ان سے بات نہیں کرتے میں نے کہا کہ مجھے کیا پتا تھا انہوں نے خود مجھے بلایا تھا مجھے لگا کہ آپ کا کوئی رشتے دار ہے اس لئے میں نے بات کر لی میرے گھر کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ میرا شوہر بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ غلطی اس کی ہے اور میری ساس تو رہتی دنیا تک یہ بات نہیں مانتی بلکہ وہ پورے خاندان میں مجھے بانچ مشہور کر رہی تھی پھر مجھے پتا چلا کہ محلے میں بہت بڑے پیر بابا آئے ہیں جو ایسا تعویز لکھتے ہیں کہ دل کی مراد پوری ہو جاتی ہے جانے کے لئے مجھے گھر سے اجازت نہیں ملنی تھی میں نے سوچا کہ اکیلی ہی چلی جاتی ہوں اپنے گھر جانے کا بہانہ کیا اور اپنے گھر سے وہاں چلی گئی پیر بابا کو دیکھا تو واقعی بہت اللہ والے لگ رہے تھے چہرے پر بہت نور تھا میرے بتانے سے پہلے خود ہی بوجھ گئے کہ کیا مسئلہ ہے کہنے لگے کہ اکیلی ہو کچھ ایسا چاہیے جس کے بھی نہ تمہیں معاشرہ عزت نہیں دے رہا اور نہ ہی سسرال والے میں نے کہا کہ مجھے اولاد چاہیے لیکن میرا شہر نامرد ہے انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں پانی دم کر کے دے دوں گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تمہیں پانی اپنی شہر کو پلانا ہے لیکن گلتی سے یہ پانی خود نہ پینا اور کسی اور کو بھی نہ پلانا یہ صرف تمہارے شہر کے لیے ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمہیں نظرانے کی طور پر پیسے بھی دینے ہوں گے پیسوں کا انتظام کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا سوچا اسے پہلے شہر سے بات کر کے دیکھ لیتی ہوں اور کہا کہ چار پانچ مہینے ہو گئے ہیں میں بہت سارے ڈاکٹرز کے پاس گئی ہوں سب نے یہی کہا کہ مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ مسئلہ آپ کے اندر ہو ڈاکٹر کے پاس چلیں میرے ساتھ ہم یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائیں گے امی کو بھی نہیں اگر تھوڑے سے علاج سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو کیا برا ہے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی اور پھر ہمیں کسی بات کی ٹینشن نہیں ہوگی ہماری اولاد اس دنیا میں آ جائے گی امی کو یہ بات نہیں بتائیں گے اگر بتائی تو وہ مجھ پر ہی غصہ کریں گی مجھے لگا کہ میرا شہر شاید سوچے گا یہ میری ہم سفر ہے میری زندگی کی ساتھی ہے اور مجھے اس کی بات کو سمجھنا چاہیے ابھی یہ بات میرے موں میں تھی کہ میرے شہر نے میرے موں پر تھپڑ دے مارا اور کہنے لگا شرم نہیں آتی مجھے نام مرد کہتے ہوئے تجھے کیا لگتا ہے کہ مجھے کسی بات کا نہیں پتا تم نے راستے میں امی کو کیا کہا تھا کہ گھر میں کسی کو یہ نہ بتانا کہ میں بانچ ہوں خود بانچ ہو اور مجھے نامرد کہہ رہی ہو شرم نہیں آتی میں تو حیران رہ گئی کہ میری ساس نے میرے شوہر سے جھوٹ بولا تھا میں نے بھی غصے میں کہہ دیا کہ تمہاری ماں ایک جھوٹی عورت ہے جس نے سارے خاندان سے جھوٹ بولا ہے تمہارا گھر برباد کرنا چاہتی ہیں میرے شوہر نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ میں صبح تک بے ہوش پڑی رہی لیکن کسی نے مجھے اٹھایا بھی نہیں خود ہی اٹھی اور مو دھو کر اپنے زخم چھپا کر باہر آئی میں نے اکلاس پانی پیا تو دل کو سکون آیا سوچنے لگی کہ کس دنیا میں آگئی ہوں میرا کیا قصور ہے میں نے اپنا زیفر اٹھایا اور کہا کہ یہی نظر آنے کی طور پر پیر بابا کو دے دوں گی لیکن اپنے شوہر کو پانی ضرور پلاؤں گی آخر موقع دے کر دیکھوں گی اپنے شوہر کو اس کے بعد کچھ بھی ٹھیک نہ ہوا تو پھر میں یہ رشتہ ختم کر دوں گی کیونکہ ایسے خاندان اور ایسے گھر میں رہنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے جو مجھے ہی بدنام کر رہے ہیں پیر بابا کے پاس گئی اور ان سے پانی دم کروایا ان کو اپنے سونے کا سیٹ دیا پیر بابا نے کہا کہ رات میں یہ پانی اپنے شوہر کو پلانا ہے اور صبح تک اثر ہو جائے گا میرے شوہر کو اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی اس نے مجھ سے معافی تک نہ مانگی یہ بھی نہ پوچھا کہ میں نے تمہیں اتنا مارا ہے کہ تم ٹھیک تو ہو لیکن مجھے اپنے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا تھا کیونکہ مجھے کسی بھی طرح اس کو یہ پانی پلانا تھا اس لئے میں نے اسے سارا دن اچھے سے بات کی کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی دوبارہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کروں گی مجھے معاف کر دیں تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تم کو معاف کیا اللہ ہی جانتا ہے کہ میرے دل میں کیسے طوفان چل رہے تھے غلطی میری نہیں تھی مار بھی مجھے پڑ گئی اور معافی بھی میں مانگ رہی تھی میرے شوہر نے کہا کہ تم شکل و صورت کی اچھی ہو اس لئے مجھے اچھی لگتی ہو لیکن اس طرح کی باتیں مت کیا کرو اس طرح کی باتیں کوئی بھی مرد برداشت نہیں کرتا میں دل میں سوچتی رہی کہ کیسا مرد ہے مرد برداشت نہیں کرتا تو تم کون سے مرد ہو لیکن ایک دفعہ تمہیں موقع ضرور دوں گی تاکہ گل کو کوئی یہ نہ کہے کہ میری غلطی تھی میں نے اپنے شوہر سے دن بھر اچھے طریقے سے بات کی اور رات کے وقت اسے پانی باتوں باتوں میں پلا دیا ویسے بھی اس کی ایک عادت تھی کہ وہ سونے سے پہلے پانی ضرور پیتا تھا اس نے پانی پی لیا اور پانی پینے کے بعد عجیب و غریب باتیں کرنے لگا تم بہت خوبصورت ہو تمہیں اپنے گھر میں رکھا ہے تو اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرنا اور امی کو بھی خوش رکھا کرو میں دنیا میں سب سے زیادہ اپنی امی سے پیار کرتا ہوں اور میں نے دعا مانگی کہ اگر اس کے ذریعے ہی تو نے میرے شوہر کو شفا دینی ہے تو میرے رب تو اس کو شفا دے دینا تاکہ ہمارا رشتہ بچ جائے لیکن صبح جو ہوا وہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی میرے شوہر کی حالت بہت بری ہو چکی تھی وہ عجیب طریقے سے بات کر رہا تھا اور مجھے بلا رہا تھا اسی بات پر میری آنکھ کھلی تھی اسے فوراں ہسپتال لے کر گئی ڈاکٹر نے مجھے جو بتایا وہ سن کر میں حیران رہ گئی ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو زہر دیا گیا ہے میری ساس نے مجھ پر الزام لگا دیا یہی اس کے کمرے میں تھی یہ اس کا کھانا پینا دیکھتی ہے اس لیے میرے بیٹے کو زہر دیا ہے پہلے میرے بیٹے کو نام مرد ہونے کا الزام لگایا اور اب اس کو زہر دے دیا لیکن دراصل میں بات سمجھ گئی تھی کیونکہ پیر بابا کے آستانے سے نکلتے ہوئے میں نے اسی عورت کو دیکھا تھا جس عورت کی لڑائی میری ساس کے ساتھ ہوئی تھی شاید وہ پیر بابا کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور انہوں نے پانی میں زہر ٹال دیا تھا میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی میں نے یہ بات تو کبھی سوچی بھی نہیں تھی کہ میں اپنے شوہر کی جان لینے کا سبب بن جاؤں گی میں دعا کرنے لگی کہ میرے شوہر کو کچھ نہ ہو ڈاکٹر نے کہا کہ حالت بہت بری ہے اور کچھ دیر بعد اچھی خبر سنائی کہ وہ خطرے سے باہر ہیں ساری رات میری ساس بار بار کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کو ہوش آیا تو تمہیں فارق کرواؤں گی شوہر کو ہوش آیا تو مجھے لگا کہ سب سے پہلے اپنی ماں کو بلائے گا لیکن اس نے مجھے اندر بلائیا اور مجھے کہا کہ بتاؤ کیا ہوا تھا میں نے ساری بات بتا دی میں نے کہا میں تو آپ کے لئے پانی دم کروانے گئی تھی لیکن شاید اس عورت نے پانی میں زہر ملایا تھا میرے شوہر نے کوئی بات نہ کی مجھے کہا کہ کمرے سے چلی جاؤ جب میرا شوہر واپس گھر آیا تو اس نے کچھ دنوں کے بعد اس سارے معاملے کی تہہ تک جا کر یہ بات نکالی اور پھر جا کر اپنا چیک اپ بھی کروایا اس نے تو موت کو دیکھا تھا وہ کچھ بدلہ بدلہ سا لگ رہا تھا ڈاکٹر نے اسے یہی کہا کہ وہ نامرد ہے اور کبھی باپ نہیں بن سکتا اس نے مجھے ریپورٹ دکھائی تو میں حیران رہ گئی لیکن جب اس نے میرے ہاتھ میں ایک کاغذ پکڑایا تو ایک پل کے لئے مجھے لگا کہ وہ مجھے طلاق دے رہا ہے لیکن جب اس کاغذ کو دیکھا تو وہ ریپورٹ تھی شوہر نے کہا کہ یہ سب جانتے بوچھتے بھی تم نے میرا ساتھ دیا لیکن تم بھی دشمنوں کی چال میں آگئی اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے میری ساس نے شور ڈال رکھا تھا کہ اس کو طلاق دو اس کو طلاق دو میں تمہاری دوسری شادی کرواؤں گی تو میرا شوہر ان کے سامنے بول اٹھا کہ کیوں کسی اور لڑکی کی زندگی برباد کرنی ہے آپ نے میں تو اس سے بھی پوچھتا ہوں کہ اگر یہ چاہتی ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تاکہ کسی اور سے شادی کرے میں تو اسے ویسے بھی اولاد کی خوشی نہیں دے سکتا کیونکہ میں کسی اور کو بھی اولاد کی خوشی نہیں دے سکتا میری ساس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ سب باتیں جو تمہارے دماغ میں اس نے ڈالی ہیں بھول جاؤ ان سب باتوں کو لیکن میرے شوہر کو حقیقت معلوم تھی اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں تو میں نے کہا کہ نہیں مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے زندگی بھی اسی کے ساتھ گزارنی ہے میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی میرے شوہر کے دل میں میری عزت اور بڑھ گئی اور اس کے بعد وہ ایک بدلہ ہوا انسان بن گیا اب وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا میری ہر بات مانتا ہے مجھ سے پیار بھی جتاتا ہے میری تعریفیں بھی کرتا ہے اور میں کبھی سوچتی ہوں کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی کرم ہی ہو جائے اور ہم کو اولاد مل جائے لیکن اگر نہ بھی ملی تو میرے لیے میرا شوہر ہی کافی ہے میری شوہر نے اس پیر بابا کو بھی پکڑوایا اور اس نے بھی قوائی دی اس عورت نے مجھے زہر دیا تھا اور کہا تھا اس لڑکی کو پانی میں ڈال کے دے دینا کیونکہ میں اس کی شوہر کی جان لینا چاہتی ہوں اور بدلہ لینا چاہتی ہوں اس کو بھی جیل میں بلوایا گیا اور اس عورت پر بھی میرے شوہر نے کیس کیا یہ بات سارے گھر والوں کو بتائی لیکن میری ساس کی زبان پھر بھی نہیں رکتی تھی وہ اس گھر میں بہت زیادہ ٹینشن میں تھی کہ میری شوہر نے مجھے یقین دلایا کہ تین مہینے کے بعد وہ مجھے لے کر الگ ہو جائے گا اور ہم اسی کام میں لگے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی بہتر ہو جائے گی میرے شوہر کے ساتھ جو بھی حادثہ ہوا اس کے بعد وہ بہت بدل گیا ہے اور اس سے اپنی کمی کا بھی پتہ چل گیا ہے اسی لیے وہ میری بہت عزت کرتا ہے اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہ سب اس نے یہ جاننے کے بعد کیا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا اس سے پہلے تو وہ اپنی جگہ پر بھی فیرون بنا ہوا تھا لیکن پھر بھی اللہ نے اس کے دل میں یہ بار ڈالی تو یہی میرے لئے کافی ہے کم از کم اب مجھے عزت تو دیتا ہے میرا خیال رکھتا ہے اور میری باتیں بھی مان لیتا ہے